الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ حضور کی بارگاہ میں جو وفد آ رہے تھے ان کا ذکر آپ سن رہے ہیں اس کے آگے اور وفود کا ذکر ہے اس میں سے وفد تجھے یہ تیرہ آدمیوں کا ایک وفد تھا جو اپنے مالوں اور مہویشیوں کی زکاة لے کر بارگاہ حق دس میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ان لوگوں کا استقبال فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے اس مال کی زکاة اپنے اس مال زکاة کو اپنے وطن میں لے جاؤ اور وہاں کے فقراء مساکین کو یہ سارا مال دے دو ان لوگوں نے ارد کیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے وطن کے فقراء مساکین کو اس قدر مال دے چکے ہیں کہ یہ مال ان کی حاجتوں سے زیادہ ہمارے پاس بچ رہا ہے سبحان اللہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اس زکاة کو قبول فرما لیا اور ان لوگوں پر بہت زیادہ کرم فرماتے ہوئے ان خوش نصیبوں کی خوب خوب مہمان نوازی فرمائی اور باوقت رخصت ان لوگوں کو اقرام و انعام سے بھی نوازا پھر دریافت فرمایا کہ کیا تمہاری قوم میں کوئی ایسا شخص ہے باقی رہ گیا ہے جس نے میرا دیدار نہیں کیا ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں ایک نوجوان کو ہم اپنے وطن میں چھوڑ آئے ہیں جو ہمارے گھروں کی حفاظت کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو چنانچہ ان لوگوں نے اپنے وطن پہنچ کر اس نوجوان کو مدینہ تیبہ روانہ کر دیا جب وہ نوجوان بارگاہ علی میں حاضر ہوا تو اس نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے میری قوم کی حاجت کو تو پوری فرما کر انہیں وطن میں بھیج دیا اب میں بھی ایک حاجت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں امید ہے کہ آپ میری بھی حاجت پوری فرما دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا حاجت ہے اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں اپنے گھر سے یہ مقصد لے کر نہیں حاضر ہوا کہ ماں آپ مجھے کچھ مال عطا فرمائیں بلکہ میری فقط اتنی حاجت اور دلی تمنا ہے جس کو دل میں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بخش دے اور مجھ پر اپنا رحم فرمائے اور میرے دل میں بے نیازی اور استغناتی دولت پیدا فرما دے نوجوان کی اس مراد اور تمنا کو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے حق میں ان لفظوں کے ساتھ دعا فرمائی اے اللہ اس کو بخش دے اس پر رحم فرما اور اس کے دل میں بے نیازی ڈال دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اس کی قوم کا امیر مقرر فرما دیا اور یہی نوجوان اپنے قبیلے کی مسجد کا امام بن گیا سبحان اللہ وفد مزینہ اس وفد کے سربراہ حضرت نومان بن مقرن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے چار سو آدمی حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے اور جب ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تم ان لوگوں کو کچھ تفاہی نائز کرو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بہت ہی تھوڑی سی کھجورے ہیں یہ لوگ اتنے قلیل سے توفے سے خوش نہیں ہوں گے آپ نے ارشاد فرمایا پھر دوبارہ فرمایا کہ عمر ان کو ضرور کچھ تفاہ اتا کرو ارشاد نبوی سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چار سو آدمیوں کا ہم اپنے ساتھ لے کر اپنے مقام پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مقام میں خجوروں کا ایک بہت ہی بڑا توضہ پڑا ہوا ہے آپ کو پتا بھی نہیں یعنی جو پتا تھا وہ یہ تھا کہ بہت تھوڑی سی کھجور ہے کچھ تھوڑا سا مار گھر میں کیا دوں گا اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کہ وہ تھوڑی کی جگہ اس قدر زیادہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا کہ آپ دیکھ کر خود حیران ہوگئے کہ یہ کیسے گئے ان سمجھ گئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا ہے تو بندبس بھی اللہ کی طرف سے حضور کے صدقے میں ہو گیا ہے آپ نے دیکھا تو ان چار سو آدمیوں سے فرمایا کہ تم لوگ جتنی ہو جس قدر چاہو ان خجوروں میں سے لے لو ان لوگوں نے اپنی حجت اور مرضی کے مطابق خجوریں لے لی حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سب سے آخر میں جب میں خجوریں لینے کے لیے گھر میں داخل ہوا تو مجھے ایسا نظر آیا کہ گویا اس ڈھیر میں سے ایک خجور بھی کم نہیں ہوئی ہے سبحان اللہ یہ ہوئی حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ ہیں جو فتح مقہ کے دن قبلہ مزینہ کے علم بردار تھے یہ اپنے ساتھ بھائیوں کے ساتھ حجرت کر کے مدینہ آئے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ کچھ گھر تو ایمان کے ہیں اور کچھ گھر نفاق کے ہیں اور آل مقرن کا گھر ایمان کا گھر ہے سبحان اللہ کیوں فرما ہے کہ ساتھ کے ساتھ بھائی ساتھوں کے ساتھ تو پورا گھرانہ ہی مسلمان ہو کر آپ کی بارگاہ میں آزر ہو گیا تھا حضور کی بارگاہ میں پہلے اپنے ساتھ کے گھر میں سے ایک دعا آتے تھے مسلمانوں کا جا کر کے تبلیغ فرماتے اور پھر دیرے دیرے قبیلے والے خاندان والے مسلمان ہوتے ہیں یہاں تو پورے گھرانہ ساتھوں کے ساتھوں بھائی سبحان اللہ مسلمان ہو کر آگئے تو اس لیے فرمایا کہ ان کا تو گھرانہ ہی ایمان والوں کا گھر ہے سبحان اللہ وفد الدوس اس وفد کے قائد حضرت تفیر بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ تھے یہ حجرت سے کب پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے یعنی پہلے ایک دم سابقل اسلام والے تھے سابقل ایک دم پہلے والے حجرت سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے ان کی اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا ہی عجیب ہے یہ ایک بڑے ہوشمند اور شولہ بیان شاعر تھے یہ کسی ضرور سے مکہ ہے تو کفار قریش نے ان سے کہہ دے کہ خبردار تم محمد سے نہ ملنا اور ہرگز ہرگز ان کی بات نہ سننا ان کے کلام ایسا جادو ہے کہ جو سن لیتا ہے وہ اپنا دین و مذہب چھوڑ بیٹھتا ہے اور عزیز و رشتہ دار سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے یہ کفار مکہ کے فرے میں آگئے اور اپنے کانوں میں انہوں نے روئی بھر لی کہ کہیں قرآن کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے لیکن ایک دن صبح کو یہ حرم میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرط فرما رہے تھے ایک دم قرآن کی آواز جو ان کے کانوں میں پڑی تو یہ قرآن کی فساحت و بلاغت پر حیران رہ گئے اور کتاب الہی کی عظمت اور اس کی تاثیر تاثیر ربانی نے ان کے دل کو مہ لیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت کو چلے تو یہ بھی بے تاؤانہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور مکان میں آ کر آپ کے سامنے معدبانہ بیٹھ گئے ربنار قریش کی بدگوئیوں کا سارا حال سنا کر ارد کیا کہ خدا کی قسم میں نے قرآن سے بڑھ کر فسی و بلیغ آج تک کوئی کلام نہیں سنا لِللہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چند احکام ان کی احسام نے بیان فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی وہ فوراں ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی علامت و کرامت عطا فرمائیے جس کو دیکھ کر لوگ میری باتوں کی تصدیق کریں تاکہ میں اپنے قوم میں یہاں سے جا کر اسلام کی تبلیغ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی کہ الہی تو ان کو ایک خاص قسم کا نور عطا فرما دے چنانچہ اس دعا نبوی کی بطولت ان کو یہ کرامت عطا ہوئی کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی معنی ایک نور چمکنے لگا مگر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ نور میرے سر میں منتقل ہو جائے چنانچہ ان کا یہ سر مندل کی طرح چمکنے لگا جب یہ اپنے قبل میں پہنچے اور اسلام کی دعوت دینے لگے تو ان کے ماں باپ اور بیوی نے تو اسلام قبول کر لیا مگر ان کی قوم مسلمان نہیں ہوئی بلکہ اسلام کی مخالفت پر تل گئی یہ اپنے قوم کے اسلام سے مایوس ہو کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں چلے گئے اور اپنے قوم کی سرکشی اور سرطابع کا سارا حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر اپنے قوم میں چلے جاؤ اور نرمی کے ساتھ ان کو خدا کی طرف بلاتے رہو چنانچہ یہ پھر واپس آگئے پر لگاتار اسلام کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ستر یا اسی گھرانوں میں اسلام کی روشنی پھیل گئی اور یہ ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر خیبر میں تاجدار دعالم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے خوش ہو کر خیبر کے مال غنیمت میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ اتا فرمایا وفد بنی عبس قبیلہ بنی عبس کی وفد دربار اقدس میں جب حاضری دی تو یہ ارز کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے مولیغین نے ہم کو خبر دی ہے کہ جو ہجرت نہ کرے اس کا اسلام مقبول ہی نہیں تو یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنے ساروں مال و مطا اور موشیوں کو بینج کر ہجرت کر کے مدینہ چلے ہیں یا سنکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لئے ہجرت ضروری نہیں ہاں یہ ضروری ہے کہ تم جہاں بھی رہو خدا سے ڈرتے رہو اور زہد و تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو وفد دارم یہ وفد دس آدمیوں کا ایک گروہ تھا جس کا ان کا تعلق قبیلہ لخم سے تھا اور ان کے سربراہ اور پیشوا کا نام حانی بن حبیب تھا یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحفے میں چند گھوڑے اور ایک ریشنی جببہ اور ایک مشک شراب اپنے وطن سے لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں اور جببوں کے تحفے کو قبل فرمایا لیکن شراب کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرما دیا ہے حانی بن حبیب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہوں تو میں شراب کو بیج کر بیج ڈالوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خدا نے شراب کے پینے کو حرام فرمایا ہے اس ہی نے اس کی خرید و فرقس کو بھی حرام ٹھہرایا ہے لہذا تم شراب کی اس مشک کو کہیں لے جا کر زمین پر بہار ڈالو ریشمی جببہ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس ربی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا جبکہ مردوں کے لئے اس کا پہننا ہی حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جس قدر سونا ہے آپ اس کو اس میں سے جدا کر لیجئے اور اپنی بیویوں کے لئے زیورات بنوا لیجئے اور ریشمی کپڑے کو فرق کر کے اس کی قیمت کو اپنے استعمال میں لائیے چنانچہ حضرت عباس نے اس جببے کو آٹھ ہزار درہم میں بیچا یہ وفد بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر نیایت خوش دلی کے ساتھ مسلمان ہو گیا وفد غامی یہ دس آدمیوں کی جماعت تھی جو دس ہی جریمہ مدینہ آئے اور اپنی منزل میں سامانوں کی حفاظت کے لئے ایک جوان لڑکے کو چھوڑ دیا وہ سو گیا اتنے میں ایک چور آیا اور ایک سامان کا ایک تھیلہ چورا کر لے بھاگا یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا ایک تھیلہ چور لے کر بھاگ گیا ہے تمہارے نوجوان نے اسے پکڑ کر تھیلہ واپس پا لیا جب یہ لوگ بارگاہ حقدس سے اٹھ کر اپنی منزل پر پہنچے تو ان کے جوان نے بتایا کہ میں سو رہا تھا کہ ایک چور سامان لے کر بھاگا مگر میں بیدار ہونے کے بعد تو ایک شخص کو دیکھا وہ مجھ کو دیکھتے ہی بھاگنے لگا اور میں نے دیکھا کہ وہاں کی زمین کھوڈی ہوئی ہے جب میں نے مٹی ہٹا کر دیکھا تو اپنا سامان وہی پر دفن تھا میں اس کو نکال کر لے آیا یہ سن کر وہ سب بھول پڑے کہ بلا شبا یہ رسول پر حق ہیں اور ہم کو انہوں نے اسی لئے اس واقعی خبر دی تاکہ ہم لوگ ان کی تصدیق کر لیں ان سب لوگوں نے اسلام قبول کر دیا اور اس نوجوان نے بھی دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کلمہ پڑا اور اسلام کے دامن میں آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وی بی نقاب کو حکم دیا کہ جتنے دنوں ان لوگوں کا مدینہ میں قیام رہے تم ان لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھا دو وفد نجران یہ نجران کی نصارہ یعنی انگریز عیسائی عیسائیوں کا وفدہ انگریز بول دیا میں نے عیسائی بولنا چاہیے انگریز اور بعد میں باگے پھیلے کہیں تو یہ وہی پر رہنے والے نصارہ یہ انگریز تھے نجران کے اس میں ساٹھ سوار تھے چوبیس ان کے شرفہ بڑے بڑے تھے اور تین اشخاص اس درجے کے تھے کہ انہی کی ہاتھوں میں نجران کے نصارہ کا مذہبی اور قومی سارا نظام تھا اب جب یہ اسلام پھین لگا مکہ بھی فتح ہو گیا تب ان لوگوں جو اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے آ آ کر اسلام قبول کر رہے تھے اور جو قبول نہیں کر رہے تھے انہوں نے یہ جان بچانا ہے تو کوئی معاہدہ کر کے یعنی جزیاں وغیرہ عطا کر کے اپنی جان بچاؤ یعنی کہ جنگ وغیرہ کی اپنی نوبت نہ آئے یہ سوچ کر یہ دوسری جو مسلمان نہیں ہو رہے تھے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے دم پر پھیلے تلوار کے دم پر اسلام نہیں پھیلے اسلام جتنا پھیلا محبت سے پھیلا ہاں جب اسلام کی طاقت قائم ہو گئی ایک حکومت قائم ہو گئی جو ظاہر بات ہے جب اسلام میں نظام جو ہے تو وہ تو آپ کو ماننا ہے محبت سے اسلام قبول کر دیجئے ساری باتیں الگ کیجئے نہیں قبول کر رہے ہیں کوئی بات نہیں آپ رہیے لیکن اب آپ کو رہنا ہے تو اپنی یعنی جو جزیاں ہے اسلام کے طریقے کے مطابق وہ آپ کو دینا ہے آپ اپنے حساب سے رہیے تو یہ طریقہ ہے اسلام کو تو کیسی کیسی یعنی ظلم و ستم صحینے پڑے صحابہ پر کس قدر یعنی ظلم ہوئے یہ سب آپ نے مختصرا پیچھے سنا ہے تو اسلام پر تو لگاتار تلواریں اٹھائی گئی یہاں اپنے دفاع کیلئے اسلام میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی اور جب تلوار اٹھی ہے جب تلوار سے اپنا دفاع کیا گیا اپنا ڈیفنس کیا گیا تو اب اسے بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے دم پر پھیلا آج کیا ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑے معززز کہنے والی قوم اپنے آپ کو بہت شریف کہنے والی قوم انگریز یہ امریکہ بریٹیش اس قدر یہ سب باتیں کھل کھل کر سامنے آ رہی ہیں آپ لوگوں کو احرانی ہوگی یعنی باقاعدہ اب تو سامنے لایا جا رہا میڈیا میں آ رہا ہے فلمیں بن رہی ہیں لگاتار کے کہ اس طریقے سے ان لوگوں نے جھوٹ کا سہارہ لے کر عراق پر حملے کیے ہیں باقاعدہ پروٹسٹ ہوئے وہاں پر کروڑوں لوگ یعنی وہاں پر باہر راستوں پر نکل گئے ہیں اس وقت میں کسی کی نہیں سنی گئی یہاں نے کہ باقاعدہ ایک دم جھوٹ کو پھیلا دیا گیا عراق کے پاس ادام کے پاس نیوکلئر بوم ہے نیوکلئر بوم بنانے کی ٹیکنیک ہے یہ سارا جھوٹ پھیلایا گیا اور جب تکے یوئن میں پاس بھی نہیں ہوا یوئن اس کے خلافتہ یونیٹر نیشنز یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے اس کے باوجود زبردستی دھاندلی کر کے دادا گری کر کے حملہ کیا گیا عراق کو تحس و نیس کیا گیا اور نتیجہ صدام حسن کے ہٹنے کے بعد سارے عرب میں جو ہے القاعدہ آئیسیس وغیرہ جیسی دہشتگر تنظیمیں کھڑی ہو گئی اور ساری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے والے کام کیے جا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو موزز کہتے ہیں اسلام کو بارے میں کہتے ہیں اسلام تلوار کے درد دمپر پھیلا بلکہ تم تو آج بھی اس وقت بھی کیا تم نے